سٹویٹس آج ہم سمجھیں گے کہ پرنسپل آف مومنٹس کیا ہوتا ہے یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک باڈی لے لیں اس طرح سے یا ایک راڈ لے لیں جس میں کہ میں کہتا ہوں کہ جن جن پارٹیکل سے یہ بلکے بنی ہیں ان کیا میس ایک جیسا ہے اور فرس کرتے ہیں کہ اس راڈ کی جو لیندھ ہے وہ ہمارے پاس ہے ون میٹر اب اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس راڈ کو اگر ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو جو میٹریکل سنٹر ہوگا جہاں پہ اس کا ہول جو ہم کہہ سکتے ہیں ویٹ اور اس کا جو میس ہے وہ بھی یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں بلکل یہ سنٹر ہے یعنی اس کا میس کا ہم کہہ سکتے ہیں یہ سنٹر آف میس ہے یعنی کہ یہاں سے ہم اس کا بالکل without یعنی اس میں کوئی روٹیشن پرڈیوس کیا بغیر اسے موف کرا سکتے ہیں یہ اس کا سنٹر آف گریوٹی ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے تو اب اس پوائنٹ سے اگر ہم دیکھیں اور ہم نے اس کو بالکل بیلنس کیا ہے تو اس میں کوئی روٹیشن پروڈیوس نہیں ہو رہی اب یہ کیوں نہیں روٹیشن پروڈیوس ہو رہی اگر ہم اس کے ریزن پہ جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ پرنسپل آف مومنٹس جو ہے وہ ہولڈ کر رہے ہیں یعنی کیا مطلب کہ باڈی بیلنس ہی تب ہوتی ہے جب ہمیں وہ پوائنٹ مل جاتا ہے جہاں پر کہ اس کا جتنا ہم یوں کہہ سکتے ہیں جتنا رائٹ سائٹ پہ جتنے رائٹ سائٹ پہ یعنی اگر ادھر سے جو ہے وہ کلوک وائز ٹار پروڈیوس ہوگا تو دوسری سائٹ پہ جو ہمیں پاس اس کی لیفٹ سائٹ بنے گی وہاں پر انٹی کلوک وائز ٹار بھی اتنے ہی پروڈیوس ہو رہا ہوگا تو وہ خود با خود جو ہے وہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیلنس ہو جاتی ہے اب یہ جب ہمیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیلنس جائے اور پھر اگر ہم اس کا بیلنس ڈسٹرپ کرتے ہیں یعنی فرس کریں یہاں پر ہم جو ہے تھوڑا سا ویٹ کوئی ادھر باندھ لیتے ہیں تو جس تیزی سے جس تیزی سے یہ اوبجیکٹ اس طرح سے آئے گی یہ روڈ اس سے نیچے کی طرف آئے گی اتنی تیزی سے یہ پی پوائنٹ سے جو جس کا دوسرا اینڈ میں کہہ سکتا ہے یہ اوپر جائے گا یعنی کہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ٹارک جو ہے وہ اس سائٹ پر پروڈیوس ہوا ٹھیک ہے جو کہ کلاک وائز ہے یہاں بھی کلاک وائز ہی ٹارک پروڈیوس ہوا اور اس کی مگنیچوڈ سیم ہوگی اس کا مطبقہ وہی بات کہ بیلنس کرنے کے لیے جتنا ہمیں انٹی کلاک وائز ٹارک چاہیے اتنا ہی کلاک وائز ٹارک بھی ریکوائر ہے اس کا مطبقہ اگر فرس کریں جو پیوٹ پوائنٹ ہے یعنی جس پوائنٹ پر میں نے اسے بیلنس کیا ہوا ہے اگر اس پوائنٹ کو میں اس سے رکھ دوں کہ جسا گھڑی کی سوئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلکل جو ہے وہ جڑی بھی ہوتی ہے یعنی اس سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ اس پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کر سکے ٹھیک ہے اس سے میں اسے روٹیٹ کرنا چاہا رہا ہوں اور میں ادھر جو ہے ایک ویٹ جو ہے وہ باند دیتا ہوں جو کہ میں کہتا ہوں چلیں جو یہ فورس یعنی ویٹ بیسیکلی ایک فورس ہے جو کہ ڈاؤنورڈ ایک کر رہی ہے اس اپجیک کے میس کی وجہ سے جو کہ میں کہتا ہوں یہ ویٹ ہے فائیف نیوٹن اور یہ جو پرپینڈکولر ڈسٹنس بنتا ہے اس ویٹ کے پوائنٹ سے جہاں پہ اس کو ٹانگا ہوئے اور اس پیوٹ تک یہ زیرو پوائنٹ فائیف میٹر ہے تو اس سے جو ٹارک پروڈیوس ہوگا اس کی مگنیچوڈ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں جو کہ ہم یہاں سے جانتے ہیں جی اس کا فارمولا ہوتا ہے فورس ٹارک کا جی فارمولا ہوتا ہے فورس ملٹی پلائب ہے پرپینڈکولر ڈسٹنس جو کہ ہمیں پاس یہاں پر کیا ہوگا جی دی جو کہ 0.5 میٹر ہے تو وہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمیں پاس اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے بنتا ہے جی 5 ملٹی پلائب ہے 0.5 تو یہ بن جائے گا 2.5 نیوٹن میٹر ٹھیک ہے اب یہ وہ ٹارک ہے جو کہ ہم نے کہا کہ یہ اس طرح سے یعنی clockwise rotation پروڈیوس کرے گا جو کہ negative ہم consider کرتے ہیں جو کہ torque ایک ہمیں پاس vector quantity اس لئے ہم اس کو یہاں پہ کہیں گے کہ یہ negative ہے اسی طرح اب جس ہم نے کہا rotation کی بات کی تھی تو rotation میں تو پھر یہاں بھی اوپر کی طرف جو clockwise torque پروڈیوس ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا لیکن اب ہم اسے balance کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر فرض کریں میں یہاں پر یعنی یہ والا جو distance ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس 0.5 تو نہیں ہے یہ 0.5 سے کچھ کم ہے یعنی یہ چلیں میں 0.35 کہہ لیتا ہوں تو یہاں پر اگر میں فرض کریں 5 نیوٹن ہی کا weight جو ہے وہ ٹانگ دوں گا تو یہ balance نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں balance ہوگا کیونکہ principle moment اس پر hold کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہاں پر اگر اس کو balance کرنا ہے تو اتنا اس کا weight بڑھانا ہوگا کہ یہ exact 2.5 نیوٹن کے برابر بن جائے جو کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے small small weight اس کو بڑھاتے ہوئے اس کے برابر لاسکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلیں اگر میں یہ distance برابر رکھ لیتا ہوں یعنی p point سے تک اگر یہ کیونکہ center جیسے میں نے کہا تھا اس کا geometrical center ہے اور یہاں پر پھر میں اگر اتنا ہی weight جو ہے لٹکا دیتا ہوں جس کی magnitude جو ہے وہ 5 نیوٹن بنے گی ٹھیک ہے یہاں پر 5 نیوٹن بنے گی تو اب یہ clockwise torque یہاں پر جو anti clockwise torque ہے اس کے بلکل exact برابر ہو جائے گا اور نہ تو torque یعنی anti clockwise زیادہ ہو سکتا ہے clockwise نہ ہی clockwise torque anti clockwise زیادہ ہو سکتا ہے یہی ہے principle کہ یہ اپنے آپ کو balance رکھتے ہیں اور اگر ان کی magnitude بھی ہم یہاں پر دیکھ لیں تو یہ بھی 2.5 نیوٹن میٹر بنتی یعنی میں ان ادر ورڈ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک باڈی ہمیں balance تب ہی نظر آتی ہے جب اس میں اس کے جو تمام torque یعنی دو طرح کے torque میں نے بات کیا ان کا algebraic sum جو ہے یعنی submission جس کو sigma سے ظاہر کے جاتا ہے وہ 0 نیوٹن میٹر ہوگا یا پھر ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے کہ tau 1 اور plus star 2 ان دونوں کا جو sum ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہونے چاہیے وہ 0 نیوٹن میٹر ہونا چاہیے اور یوں بھی ہم کہہ سکتے کہ tau 1 اور tar 2 کا additive inverse both side پہ ایڈ کیا جائے تو یہ دوسری سایڈ پہ جا کے negative آ جائے گا minus tar 2 یہ آپس میں کیا ہوں گے جی equal ہوں گے magnitude اب یہاں پہ میں نے چونکہ negative sign tar 2 یہاں پہ جو ہم نے represent کیا وہ basically anti-clockwise جو کہ adaptation آ جاتا ہے جو کہ principle alignment سے ہم نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے